بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو گیا بعض بھارتی ریاستوں میں آنے والے انتخابات کے پیش نظر کئی علاقوں میں مسلمانوں کو زیبہ کر دیا گیا پورے بھارت میں مسلمان خوف کا شکار تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑتی نفرت بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی جانب ایک بڑا قدم ہے مسلمانوں کے خلاف امتیازی قوانین کے بعد حالیہ بڑتی نفرت ایک نئے پاکستان کو جنم دے سکتی ہے اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوڈیوکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام آج سے ٹھیک ایک ہفتہ قبل انڈیا کی ریاست مدیا پردیش کے نیمچ زیلا میں ہندووں کے ایک حجوم نے ایک درگاہ کے مجاور اور ایک خاتون سمیت باز عقیدت مندوں پر رات میں حملہ کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہیں رات بھر زد و کوب کیا گیا اور جانے سے پہلے درگاہ کے ایک حصے کو دھماکے سے بھی اڑا دیا ہے اس واقعے سے ڈیڑھ مہینے پہلے اجین زیلا کے سیکلی گاؤں میں کئی نوجوان ہندووں نے ایک مسلم کباری والے عبد الرشید کو بری طرح پیٹا اور انہیں دھمکی دیکھ کے یہ ہندووں کا گاؤں ہے وہ یہاں دوبارہ دکھائی نہ دے اس واقعے کے بعد رشید بہت ڈر گئے ہیں اور انہوں نے گاؤں جانا بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کا کام کافی متاثر ہوا ہے عبد الرشید کا کہنا ہے کہ میں بیس سال سے یہاں کام کر رہا ہوں ہم سبھی آس پاس کے گاؤں جاتے ہیں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے روکا ہو مجھے نوجوانوں نے مارا ہے میرا سامان پھینک دیا گیا مجھ سے جیز شریرام کا نعرہ لگوایا اور کہا کہ میں دوبارہ یہاں نہ آؤں اجین زیلے کے ایک بہاثر شخص نے بی بی سی کو اپنی شناخت نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس علاقے میں مسلمانوں پر حملے کافی عرصے سے ہو رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے عبد الرشید پر حملے کی ویڈیو خود حملہ آپ انہوں نے بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی تھی جو وائرل ہو گئی جس سے اس واقعے کا پزا چلا اور ریپورٹ درج کرائی گئی یہاں اب لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے پہلے ایسا نہیں تھا اس کے علاوہ چند روز قبل بنگلور میں انجینرنگ کے ایک مسلمان طالب علم کو کاٹ کر ریلوے ٹریک پر پھینک دیا گیا اس مسلمان طالب علم کے ایک ہندو لڑکی سے مبینہ روابط تھے ایک مقامی سختگیر ہندو تنظیم نے دونوں کے درمیان رشتہ ختم کرنے کا ایک بقیدہ معایدہ کروایا اس کے باوجود لڑکے کو قتل کر دیا گیا اس واقعے میں ہندو تنظیم کے کئی ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے ان تین واقعات کے علاوہ حالیہ دنوں میں مدیہ پردیش، اتر پردیش، اترہ کھنڈ، ہریانت، کرناٹک اور کئی دیگر ریاستوں میں چھوٹے چھوٹے مسلم کاروباری افراد پر اس طرح کے مذہبی نفرت پر مبنی حملوں میں اضافہ ہوا ہے بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اب کئی مسلمان موجودہ محول میں نہ صرف غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں بلکہ ملک کا جمہوری نظام بھی رفتہ رفتہ سخت گیر ہندو سوچ کے زیر اثر آتا جا رہا ہے اس طرح کے نفرت انگیز تشدد کے واقعات کا سلسلہ دو ہزار سترہ میں راجستان کے علور زلہ کی شارعہ پر دن دہارے ایک مسلمان شخص کے قتل سے شروع ہوا تھا جنہیں گائے کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ہندووں کی ایک تنظیم کے ارکان نے سڑک پر ہی مار کر ہلاک کر دیا تھا بھارت سے تعلق رکھنے والے بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ مودی دور حکومت میں سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور مودی ہندو توا کی پیروکار ہونے کی وجہ سے ایسے قوانین مسلمانوں کے خلاف لاغو کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا ہے پیلو خان ہریانت کے نواہی علاقے کے دیری فارمر تھے اور واقع والے روز وہ وہاں کی ایک منڈی سے گائے خرید کر لارہے تھے پیلو خان کے قتل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک مقامی صحافی محمد زبیر خان نے بی بی سی کو بتایا کہ پیلو خان کے واقعے سے یہاں کے لوگوں کے ذہن میں ایک خوف بیٹھ گیا ہے ہم الور سے آ رہے ہیں ریواڑی سے آ رہے ہیں پلول سے آ رہے ہیں گڑگاؤں یا فریدہ باہ سے آ رہے ہیں بس ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی پیلو خان جیسا واقعہ نہ پیش آ جائے یہاں زندگی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے معروف تجزیہ کار عارفہ خانم کہتی ہیں کہ چند حملے منظم طریقے سے منصوبہ بندی کے تحت اور چند انفرادی طور پر دونوں شکلوں میں ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک مہم چل رہی ہے پڑوسی کو پڑوسی کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ملک کا ڈی ای نے تبدیل کر دیا جائے گزشتہ مہینے انتہائی دائیں بازو کی ہندو جماعت آر ایس ایس کی ایک اہم میٹنگ میں یہ اہم موضوع تھا کہ اترا کھنڈ میں مسلمانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے جب عارفہ سے یہ سوال کیا گیا کہ حالیہ چند دنوں میں ایسے واقعات نظر آئے ہیں کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ سبزی فروشوں میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے اور کیا یہ چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش ہے اس بارے میں عارفہ کہتی ہیں کہ مسلمان پہلے ہی غربت اور اقلیت ہونے کے سبب معاشرے کے حاشیے پر ہیں اب انہیں اقتصادی طور پر مزید الگ تھلک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے موجودہ ماحول میں انڈیا کے مسلمانوں کی اکثریت غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اکثریتی برادری کا ایک طبقہ مذہبی انتہا پسندی کی طرف مائل ہے یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنا بڑا طبقہ مذہبی طور پر سخت گیر ہوا ہے لیکن اکثریتی برادری کے روئیے میں شدت پسندی کسی بھی ملک میں خطرناک ہوتی ہے صحیحہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان واقعات کا مقصد مسلمانوں میں خوف پیدا کرنا ہے اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ حملہ آوروں کو یقین ہوتا ہے کہ حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی جبکہ کئی ایسے واقعات ہیں جہاں حملے کا شکار ہونے والوں کے خلاف ہی کانونی کارروائی کی جاتی ہے ایک اور معروف مبصر انڈیا نخبار ایکسپریس میں اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے تشدد کو ہندووں کے لیے انصاف کے طور پر دیکھا جاتا ہے یہ تاثر عام ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تشدد کے معاملے میں انتظامیہ اپنی آنکھیں بند رکھے گی ان واقعات نے مسلمانوں میں عدم تحفظ کے احساس کو بڑھا دیا ہے دلی کی ایک طالبہ فرہین سیفی کہتی ہیں کہ جب ہم ان واقعات کو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو دل میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے جھار کھنڈ سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم احمد انصاری کا خیال ہے کہ اس طرح کے عوامی تشدد کے واقعات کے خلاف سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام ان سے محفوظ رہ سکیں دوسری جانب اتر پردیش سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ نرگس خاتون کو بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش ضرور ہے لیکن وہ کہتی ہیں انہیں ابھی تک ایسے کسی ناغوار تجربے سے گزرنا نہیں پڑا ناظرین اکرام حکومت نے اس طرح کے واقعات پر کئی بار تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن ناکدین کا کہنا ہے کہ حکومت نے ان واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا جس کے سبب سختگیر اناصر کی حوصلہ افضائی ہو رہی ہے البتہ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نکوی کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات حکومت کے لیے تکلیف اور تشویش کا باعث ہیں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات انسانیت کو شرم سار کرتے ہیں لیکن ان واقعات کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بھی کم خطرناک نہیں ہے ان واقعات کو مذہبی رنگ دینا نہ تو سماج کے مفاد میں ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے مفاد میں انتخابات کے آتے ہی ووٹ کی سیاست کرنے والے باہر آ جاتے ہیں اور اسی طرح کا بھرم پیدا کرتے ہیں مسلمان برادری پچتر سالوں میں ووٹ کے صداگاروں کے دیئے گئے پچتر زخموں سے غائل ہے لیکن اب ان کے حربوں کو سمجھ چکی ہے اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے عباس نکوی کا مزید کہنا ہے کہ ان پر تشدد واقعات کا شکار صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی ہوئے ہیں لنچنگ کو اگر صحیح معنوں میں دیکھنا ہے تو ہمارے پڑوس میں دیکھ لیجئے وہاں پر خواتین کے ساتھ کیا برطاو کیا جا رہا ہے کیا بے حرمتی ان کی کی جا رہی ہے ہندوستان آئین سے چلتا ہے لیکن جو ممالک شریعت سے چل رہے ہیں آپ جا کر دیکھ لیجئے وہاں کی حالت کیا ہے آنے والے کچھ عرصے میں انڈیا کی کئی اہم ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں مبصرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات میں مزید اضافہ ہوگا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک کے لیے جمہوری نظام برسوں کی آزادی کی جد و جہد کے بعد حاصل کیا گیا تھا اب ہم اس پوری عمارت کی اینٹ اینٹ کو بکھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں ریزہ ریزہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اسے صرف انتخابی طریقے سے اور جمہوری اداروں کو ٹوٹنے سے بچا کر ہی روکا جا سکتا ہے